بیس بیس سال کے بچوں کو ٹیک ہو رہے ہیں میرے بچوں کبھی مات سمجھنا میری عمر بڑی لپی ہے یہ پاکستان میں میں نے دیکھا ہے بیس سال کے بچے کو دل کا ٹیک ہو رہے ہیں پچیس سال کے بچے کو دل کا ٹیک ہو رہے ہیں اور مجھے ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ جس کو پچیس سال کے عمر میں بیس سال کے عمرے ٹیک ہوتا ہے اس کے بچنے کا نائنٹی فائی پرسنٹ کوئی چانس ہی ہے چالیس سے اوپر جس کو ٹیک ہوتا ہے اس کے بچنے کا چانس ہوتا ہے مگر جس کو جوانی میں ٹیک ہوتا ہے اس کے بچنے کا بہت کام چانس اور تم نے جوانیاں گزار دی دنیا میں جوانیاں برباد کر دی تم نے اپنے فیوچر کے لیے اللہ کی قسم ہمارے بچوں نے اپنی جوانیاں برباد کر دی اچھی لڑکی تلاش کرنے کے لیے اچھا مکان بنانے کے لیے اچھی شادی کرانے کے لیے یا تیس سال کے نوجوان کی زندگی پڑھ کے دیکھیں اللہ کی قسم اچھی نوکری گزرناب جی لینے کے لیے اس کی عمر لگ گئی اچھا مکان بنانے کے لیے عمر لگ گئی سوسیٹی میں مکان بنانے میں عمر لگ گئی ایک موجوان تھا اس کا نا امام محمد تھا باپ کا نام اسماعیل تھا ان کے نبی لوگ امام بخاری کے نام سے جانتے ہیں وہ امام محمد بن اسماعیل بخاری چھتی سال کی عمر میں صحیح بخاری لکھتی ایسی کتاب لکھ دی جس میں پوری امت کے لیے محمد عربی کا دین محفوظ ہو گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں لاہور کے بچوں سے تمہاری چھتی سال کی عمر میں تم صرف شادی ہی کر سکتے ہو امام بخاری نے چھتی سال کی عمر میں دین محمد محفوظ کر دی چھتی سال کی عمر میں سات ازار دو سو ستانوے حدیث صحیح بخاری میں لکھ دی چھے لاکھ حدیث رسول زبانی یاد اوہ ناجوانوں تمہاری چھتی سال کی عمر میں تم چھتی لڑکیوں سے مو کالا کر لیتے ہو مگر امام بخاری کی جوانی ہے چھتی سال کی عمر میں اپنے استادوں کی لکھی کتابوں میں گلتیاں نکال دی اپنے استادوں کی لکھی کتابوں کو درست کر دیا اور ایسی کتاب لکھی جس کو قرآن کے بعد امت کے علماء نے یہ بات دے دی قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب دیکھنی ہے تو سیل بخاری اور بچہ کن کا تھا بہت بڑے عالم اور امیر باپ کا بیٹا تھا کتنے بچے ہیں دل خون کے آنسو روتا ہے ہم نے اپنے بچوں کی جوانیاں اس میں برباد کر دی سونا بناو تمہاری شادی کرنی ہے کپڑے بناو تمہاری شادی کرنی ہے مکان بناو اللہ کی قسمائی سے برباد ہوگے بچے اور پھر وہ چور تفہان سے پیسہ کما کر لاتے ہیں پھر کہتے مکان بناو کتنے نوجوانوں کی جوانیاں برباد ہوگے ہیں یہ ہماری غلط روائیات یہ ہمارے کلچر ہمارے طریقے نے کتنے بچوں کی دنیا بھی برباد کر دی آخر بھی برباد کر دی مگر سنئے ذرا قرآن اللہ دا قرآن اندائی بین آزدہ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے حضرت عثمانِ گنی چونتی سال دی عمر جے کلمہ ہے تے ڈھار کی نازل کبردہ جو دو کبردہ ناماندہ جو میں قرآن پر لگائیں اللہ حاکم متقاسر حتہ زرتم المقابر کلہ سوفت اللہ مول سمک اللہ سوفت اللہ مول سمک اللہ سوفت اللہ مول میں نے آج نے فرمایا آہ دنیا والے آہ دنیا دے مال نے ہلاک کر دی تا تنو مال تی کسرت نے مال مل جے مال مل جے اللہ کریم نے فرمایا تیرا مال کیے سلو منہ علیہ بانیم ویاب کا وجہ ہے ربی کا زنزلال والی قرآن یہ دنیا کھیلتا معاشائے ہونا ہو جائے گی الہا ربی کا منتحہ اللہ کی اطالت رہے گی حال کا قرآن سنتے جائیں بے نیاز نے فرمایا انہا بطشہ ربی کا لحشتی جب میری پکڑ آ گئی تمہیں کوئی دنیا کی طاقت نہیں چھڑا سکے گی لہوریاں اپنا ایمان پناو اپنی زندگی چینج کر کے جاؤ یہ دنیا کے چکروں میں پڑھ کے اپنی قبر گندی نہ کرنا اللہ ہوں اکبر تیرے میرے پیاریاں نے چھاڑ دانائیں میرے لفظ نے دردوالے سنیئے ذرا تیانل نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجئے میں نکنے چھڑ دیجئے میں نا موڑا میک دینا تھوڑا میک دیئے بچے نکے نکے روندے ابو ایک بنا بولتے زہیں سمین ایک بنا بولتے زہیں مرہن بچہ کی میں بولے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجئے چون چون کے کلیاں سوڑ دیجئے مخ پیاریاں والوں موڑ دیجئے یہ تو کلے ہوں گے سجوڑے نے سنیاں ہتی پتر توڑے نے گیاں ماں پیاں پائیں بچھوڑے نے کاریاد کا بردیاں کندانوں راکھیاد کا پندیاں مندانوں چھٹ جانا ایزال پر زندانوں فانی چند دین جگتیں جی گے نے پھر موت پہ آلہ بھی گے نے یہ تو سب مسابر تھی گے نے تو نہیں رہنا یار پیاریاں نے ٹھے جانا ہی میں لچ باریاں نے یہ تھے کاماں ہواں بسے رائے دو دن دا ہیرا پھیرائے میرے ویر مسابر سوچ درا اس جگتہ ایک کو ہی پھیرائے یہ تو نظر بچا کے پھر چلیے تیرا کے سفر لمیرائے اب ایک قبر دے فاتینوں دے دنیاں دے پر باتینوں کدی قبرانچہ جایا کر ایوی نقشے جمالیا کر اکبر میرے دادے دیئے اکبر میرے بابے دیئے اکبر منو لوریاں دینوالی میری ماں دیئے اکبر میرے نہ پیار کرنوں گڑی جنہی مرضی سونی ہوگے او دی سیٹ چھڑنی پہن دیئے سٹھاپ تے اتر نہ پیندہ ہے میرا بابا ستائی سال ہوگے نے اس مہت والی گڑی تے بینٹا ہے کدی پیشاں مڑے ہی نہیں تے سٹھاپ تا پتہ ہی کوئی نہیں کدو ہم سبر مکنن اس گڑی تے بینٹا ہی بینٹا ہے ستائی سال تے اگنے میں نوڈیک دیاں کدو باب ہوا ازمارے پر گھریاں ہوئی یا مدتاں وات کوئی آیا نہیں ہوئی یا مدتاں وات کوئی آیا نہیں اگنے رو رہے نہیں کوئی ماندی یاد چے بیٹھا ہے کوئی پیوہ دے یاد چے بیٹھا ہے کوئی پراہ دی یاد چے بیٹھا ہے کہ کدو کوئی مڑے چھٹے پینجرے اوڑے شہباز کے کدے سونے کار چھڑ کے کمروں چھوڑے رہے یہ دنیا بے وفا ہے اس دنیا سے دل نہ لگانا اس دنیا کے پیچھے لاکھے مالک کو نراز نہ کرنا اس دنیا کے پیچھے لاکھے کہیں اپنی قبر خراب نہ کرنا خدا کی قسم پستہ ہوگے چھٹے پینجرے اوڑ شہباز گئے کار ارشاں والے پرواز گئے کاروی تھاں دور دھراز گئے فانی چند دن جگتے جی گے نے پھر موت پہ اللہ پی گئے نے یہ تھو سب مسافر تھی گئے نے نہیں رہنا یار پہ آرے آنے پہ جانا ہی میں لچ بارے آنے یہ تھے کاما مانگ بسے رہے دو دن دا ہے را پھیر آئے میرے ویر مسافر سوچ را اس جاگتہ کوئی پھیر آئے یہ تھو نظر بچا کے دھر چلیے تیرا اکے سبرل میرا آئے ہاں ویکھ کبر دی وادی نوں یہ دنیا دی پر بادی نوں یہ ٹیر مٹی دے اوچیرے نے یہ دے تھلے واس دے کیڑے نے خج تیرے نے خج میرے نے اجڑے آدھا دیرائی وہ سنجھے محلت ماریاں چھٹنے نی کروڑ پتی راتی لاکھ پتی دینے کجوی نی کتنی محبت سے آئی صاحب یہ دنیا جمع کرتا ہے انسان کتنی محبت سے مکان بناتا ہے بتائیں ہر یو کتنی تگو دو کے ساتھ ہم گاڑیاں بناتے ہیں اور یہ شیر بڑا درد والا ہے بڑا ہی درد والا شیر ہے اللہ اکبر اللہ میرے آویرہ کا دے گھو اور کریا کر نیویرہ تیرے میرے وینیاں جے مام لے نے یہ ٹیرے میٹے دے وہ چیرے نے ندھ تھلے واس دے کیڑے نے کجو تیرے نے کجو میرے نے اجڑے آدھا دے رہی وہ سنجھے محلت ماریاں چھٹنے نی چندے ویچ کبران جا گڑنے نی اے شیر نے میری دنیا ہی بدل دیتی ہے اللہ کی قسمیں کبھی اولاد کے لیے اے را پھر ہی نہیں لگاتا کیوں سنجھے محلت ماریاں چھٹنے نی چندے ویچ کبران جا گڑنے نی اینا ملاواست ایمان کیوں کیو آئی جدے چھے رہنے جدے چھے رہنے ہی نہیں اے عہدہ لی ماننا گوا اے جدے چھے لکھا سار رہنے اے عہدہ واسطہ ایمان بچا کبرلی ایمان بچا سنجھے محلت ماریاں قویت دا باشا فوتو یا عیسیٰ پشلے ماں تین چھٹیاں تھی قویت میں میں نے چوتھے دن اپنے دوست کو پوچھا ٹک ٹاک پہ میری اس سے بات ہوتی ہے وہ قویت میں ہوتا ہے تو ہم ٹک ٹاک پہ لائو آتے ہیں تو وہ روز مجھ سے بات کرتا قویت کا دوست تو میں نے اس کو پوچھا بھی کہتے مدنی صاحب آپ روز پوچھتے ہیں قویت کے بات سے کہتے ہیں دنوں گے اس کو نہیں پتا تھا کہ ان کے دل میں کیا بات کہتا یار آج چوتھا دینے میں نے کہا گاڑییں چر رہی ہیں کہتا چر رہی ہیں میں نے کہا کومہ چر رہی ہیں کہتا چر رہی ہیں میں نے کہا بادشاہ چر رہی ہیں کہتا چر رہی ہیں میں کہا نیا بادشاہ بن گیا کہتا بن گیا ہے میں کہا ہون سون سنجے محلت ماریاں چھڑنے نی چھڑے ویچ کبران جا گھڑنے نی اوہ کھڑی چل دے چل دے روک جانی جدو چاپی مرتی مک جھڑنے اکڑی چار رہی ہیں میں نے نہیں پتا ہے دے اندر سہل دیکھی یہ سیئت ہے اس ٹیم سہل کنے کو دیر اور چلے گا صرف میں گھوٹنا بننی ہے میں نے نہیں پتا ہے چار رہی ہے جدن یہ دی سوئی روک گی میں گھوٹ تو لاکے انہوں اکھنا ہے جانسا اکراک لے ہو یہ سوٹ دیں یہ دی انہیں کہا دی چلے آ ایس کڑین ویک شیس لاک کرلا زندگی دا جدن یہ دی سوئی رک گی اینہیں میرے کوٹ تیری رہنا جدن تیرے کل پیسے موک گئے کس سے رشتے نے تیرے نال زندگی تیری رہنا جدن تیرے کل مال موک گیا تیرے سارے بگاڑنے ہو جا ہاں جنہ تیرے نا پیاری نال چنل پایا ہے ہونا نا پیار رکھندا حیدہ کیے آج فیصلہ تیرے کل تو اینہ واسطے ایمان گوانا ہے یا قبر واسطے بچھو مجھے محلت ماریاں چھڑنے نی اوے بچے عظیم آصب میرے بچے مجاہد جن دوست بیٹھے جی اسگر بھائی مجھے لفظ بڑا ایمان والا ہے اوے سنجے محلت سنجے محلت ماریاں چھڑنے نی چھڑنے نی چھڑے ویچے کبران جا گڑنے نی کھڑی چل دے چل دے روک جانی جدو چاپی موک جانی نبزہ رین حکیما دے ہاتھ پڑیاں گولی موت والی سینے ٹھوک جانی تے بچے عظیر بڑا پسند کر دے آسان سنیاں پیا دے دے سے اندر ماؤنیاں ڈاڈیاں مشکلان پاریاں نے ایک کوتھڑی ملنی رہنوں میں مجھے لفظ کبران چھڑاں پڑا ہی خوف ہوتا آجی صاحب گوڑے گوڑے یار پتا کی کر دیں گلی مٹی کر کے لاؤ بھئی سراحنا کوئی کبر چرے آئے سراحنا اس کبر دے معاملے بڑھے ہو یہ جہان ہی وکڑا ہے یہ تھے عملی کا مانے نے سارے پیار چھڑ جانے نے اور تھے کمریج میں بیٹھا سا میں نو کہہ رہے سی اج موضوع کی سنانا ہے مینا بچے نو کی پتہ سی میں کیا ذہن لے کے آیا ہے میرا مبرت زینی ہے ایسی کہ آج میں اپنے دوستان و آخرت یاد کراما دنیا فتنوں کا گھر ہے روز کوئی نہ کوئی نیا فتنہ تلو ہو رہا ہے اور ہم مسلمان ٹھوپتے جارے دنیا میں حضور نے فرمایا تھا میری امت میں وہن کی بیماری آ جائے گی سے آبا نے پوچھا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہن کی بیماری کیا ہوگی فرمایا میری امت کو ماؤس سے نفرت ہو جائے گی اور دنیا سے پیار ہو جائے گا آج وہ گھر گھر میں بیماری پہنچ چکی لوگوں کو ماؤس سے نفرت ہو چکی ہے اور دنیا سے پیار ہو چکا ہے بتاؤ کتنے بیٹھیں ہر ایک کا یہی ذین ہے مجھ سے اچھی بیٹا بیٹھ جائے نیچے بیٹھ کے گھتگو سنے بیٹھ جائے نیچے آج کتنوں کو پیار ہے کہتا میری کٹھی ڈی اچی میں بنجے ڈی اچی کے بعد وہ کہتا دبائی میں بنجے جب دبائی میں بنجے تو وہ کہتا امریکہ میں بنجے جب امریکہ میں منابجی مکان بنجے تو وہ کہتا ہے میں چاند میں پھلان لینے کو پھرتا ہوں اللہ کی قسم یہ دنیا سے کتنی محبت بڑھ گئی لوگوں کی آج گھروں کے گھر اجڑ گئے حدیث رسول تمہیں یہ یاد نہ رہی حضور نے کہا تھا میری امت اونچے اونچے مکان بنانے میں لگ جائے گی آج پورا عرب دوب گیا اس بیماری میں دبائی میں برج خلیفہ بنا لیا سعودی عرب کے بادشاہ نے اچھا اچھا شہر بنانا شروع کر دیا بڑی بڑی پھلڈگیں بن گئی بتاؤ یہ امت کھاں گئی یہ امت کا درد اپنے دلوں میں کیسے اٹھے گا آج پوری مصطفیٰ کی امت دنیا کی محبت میں دوب گئی باپ کہتا بس پیسہ لاؤ جدر سے مرضی لاؤ مجھے پیسہ کسی باپ نے کہیں نہیں کہا کہ بیٹا میرے گھر حلال داخل ہوئے حرام داخل ہوئے حضور نے کیوں کہا سی اگر یہ دنیا سے محبت کرنی تھی پھر حضور کیوں کہتے کہ میری امت کا دنیا سے نفرت ہو تو مہنیہ بھی پھر نہ بھیلا میری امت ہے آج امت تو ساری دنیا سے پیار کر دی چالی چالی سال کے بچے ہوگے تیس تیس سال کے بچے ہوگے کوئی شادیہ کرنے کے لئے تیار نہیں ان کو بہانے ہیں یہ اس کا مکان نہیں اس کا کروبار نہیں ہے جب ماں کے پیڑ سے باہر آیا تھا تو کیا تمہارا کروبار تھا کہ تیرے لئے ماں جان دیتی تھی کہ میرے بچے کو کچھ ہو نہیں یہ کس نے محبت ڈالی اللہ نے جب نادو تھا ماں کو بھی نہیں پتا تھا کہ تھنڈا پی رہا ہے کہ گرم پی رہا ہے نمکین کھا رہا ہے کہ میٹھا کھا رہا ہے اس کو بخار ہے یا نہیں کوئی ڈاکٹر ہے تھا اس پیٹ میں کسی ماں نے کبھی پیٹ میں کسی کو کہا ہو آج میرے بچے کو نمونیاں ہو گیا ہے اور جس مالک نے تمہیں ماں کے پیٹ میں سب کچھ کرنا سکھایا ہاتھ لانا سکھایا سانس لینی سکھائی اور پھر الٹ بازیاں لگانی سکھائی ماں کے پیٹ میں بچہ کلٹیاں لگاتا ہے ماں کو خبر نہیں ہوتی کئی دفعہ ڈاکٹر کہتے ہیں بچہ الٹا ہے اگلے دن سیدھا ہو جاتا ہے یہ سارے کار کھانے کس نے چلائے جب ماں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کو بخار ہے ناڑو کے ذریعے خراک جاری اور ہم دنیا میں ڈوبی ہوئے ہیں حضرت عثمان نے گنی خلیفہ بنینے دے موت دا نام سن کے نہیں روئے کبر دا نام سن کے روح حسن سنے آم پی یاد دے 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 کسی نے کہا جی تسیر لکھا مربع میل دے حکمران چتالی لکھ مربع میل پہ حکومت پاکستان آٹھ لکھ مربع میل پہ اور اٹھوپا یا چالی پانچ چار ساڑے پانچ گنا زیادہ حکم ملک سعودی رہی آج کل بائی لکھ مربع میل پہ ہیں آج جہاں سعودی عرب ہے نا یا بائی لاکھ مربع میل یعنی حضرت عمر کی حکومت بائی لاکھ مربع میل پہ تھی سعودی ریبیا کی آج عبادی جو وہ جتنی بھی اور دو چار کروڑہ ہیں مگر ان کا رقبہ بائیس لاکھ مربع میل آٹھ لاکھ مربع میل پاکستان کا ذرا سنیے لفظ چتالی لاکھ مربع میل کا حکمران ہے تو کسی نے قریب آکے قرآن کی آتی پڑیے مٹی سے بنا تھا مٹی میں جانا ہے حضرت عثمان کی چیخیں نکلی سورا سناٹا چھا گیا ایک آدمی نے قریب آکے کہا کہندنے عثمان موت دے نام دے نہیں روی آتے قبر دے نام دے تیری چیخ عرشی عظیم تھک چلے گئے حضی صاحب کیسے حکمران تھے جن کو قبر کے نام پہ لرزے تاری ہو جاتے ہیں آج ہماری مستوں میں لوگوں پہ لرزے تاری نہیں ہوتے ہیں میں نے کئی بندے جلسے میں دیکھا وہ آئے بھی ہوتے ہیں مگر شیطان کی نوکری کر رہے ہوتے ہیں رحمان کی نوکری نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا ہے یہ آج جتنے بندے میں نے دیکھا سار نہیں ہلا رہے آنکھیں نہیں جب کرے ان پہ آسمانی نور برسر آئے اور دل کی دنیا دنیا سے نکل چکی ہے اللہ کی قسم مجھے چیرے نظر آ رہے ہیں مجھے ایسے لگ رہے ہیں اب تم لاہور میں نہیں بیٹھے ہم قبرستان میں پہنچے ہوئے ہیں جہاں ہم نے جانا ہے ہم اپنی قبر میں پہنچے ہوئے ہیں اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس مجمع کی قفیت اب دنیا میں نہیں ہے نہ گھر کی طرف خیال ہے نہ بچوں کی طرف نہ دوستوں کی طرف نہ کاروبار کی طرف مجھے یقین اتنا ہے میں کہہ سکتا ہوں یقین کامل سے اس ٹیم آپ کے چیروں کے میں احساسات بتا رہے ہیں آپ کے چیروں کے احساسات بتا رہے ہیں کہ تم اس ٹیم دنیا میں نہیں ہو اپنی آخرت میں پہنچے ہوئے ہو کہ یہ کیا ہوگے ہم کدھر دھوبے ہوئے ہو مالک کہاں کھو گے حضرت عثمان گنی کو کہتے جتالی لکمر پامین دے حکمران تے تجھے رو رہے ہو ہندینے روندہ ہے سواستے ہاں دنیا چوی لوگ کولنے موت بیلے بھی قریبی کولنے قیامت نوہر پامین دنیا ہوئے گے قبر دے نام تے میں تادروں نائے قبر جے کلہ عثمان ہوئے گا دجہ پروردی ہاں قبر کہن دیئے کلے ہاں نائے ہاں دیرے بڑے نے ساپ بڑے نے ٹھوئے بڑے نے ہاں دیرے بڑے نے سارے انتظام کر کے ہونے نے اے قبر میں صد کے جاوہ میں میں ویچھ ساپ اٹھوے زہری تو بین ترے آق نامی میں ویچھ ساپ اٹھوے زہری تو بین ترے آق نامی میں ویچھ فرش فروش نہ کوئی تو فرش بڑھاوی میرا میں ویچھ دل پر چان کوئی تو سا تھی نہ للے آوی میں ویچھ کو پہنے رہنے راؤ تو دیوا پہ للے آوی کہتے کبر گا کلاوے دنیا کھڑی تھی کھڑی زائیہ کو مرنا گوہوی موت سیرتے کھڑی ایک دل ہونی ہے خیر بان کے جھاویں گا پکیر اکرا سارے کھوائی پالو ایک دل ہونی ہے خیر بان کے کیر جے کروڑ پتی تھی کل چے کفڑی جے عرب پتی تھی کل چے کفڑی جے لکھ پتی تھی کل چے کفڑی جے ویرہ عربہ خربہ پتی تھی کل چے کفڑی کبرستال جانا تھی کل چے کفڑ پاکے حضرت ابو وکر صدیق کو بھی کفڑ بنا کر دیتا یہ بائی جمادی اور ساری گزری ان کی وفات کا دن ابھی آج چاند کی پہلی ہے دوسری ہے مگر پچھلے ماں گزری جب فوت ہونے لگے نا تو سگدہ شاہ صدیقہ کی گود میں باپ کا سار تو کیا بیٹی روک کر رہی ہیں کیا میں ترے نبی دسات نہیں دیتا کیا میں دو سال تین مہینے دس دن حکومت کی تھی کیا میں حق کا دانی کی تا اندھی اببا جی اے بھی گر نہیں تو یہ بھی گر نہیں اندھی پر بیٹی روئی کیوں میں اندھی اببا جی لکھا مربا میل دا ہوں کمران دنیا تو جا رہے ہیں تھے میرے گر چنہ میں کفن جو گے پیسے بھی مجھو کیا ہوں کمران جن کو ہر وقت قبر ستاتی تھی حشر ستاتا تھا ہم نے تو صرف یہ مغرب کی نمازوں میں آتے ہی سنیے ہم نے تو یہ صرف ایتے ہی سنیے نمازوں میں جنہوں نے نیتوں کو دل میں رکھا تھا سات لکھ مربا میل کا حکمران ہے اور رشوت کا بزار گرم کرنے والوں اور رشوت دے کے بلرک کا نخری لگوانے والوں اور رشوت کے بزار سے یہ اشیہ کرنے والوں یہ بھی تو حکمران تھے سات لاکھ مربا میل کا حکمران ہے اپنی بیٹی کو گھلے لگایا تھے گداشہ روئی جا رہی ہے تو میرے نبی کے یار نے کیا کہا ہندنے بیٹی رون دے گیڑی لوڑے اپنے بابے نو اینا دو تلیاں چدران چی کفن دے دیں اینا پرانیاں چدران چی کفن نوانوے تے تانکی کفن پرانوے تے تانکی کل تے عملان المکنی اے کبر ہے تو جانے نائی آج کون تیرے ویچ آئی بیٹی پاک محمد دی تے حسن حسین دی مائی کبر گیا میں جانا نائی اے کون فاطمہ مائی ہاں سب نسب دی لوڑنا اے تھے اے تھے عملان نال رہائی کبر دے معاملے بڑے ہوکے سارا جہان چھڑ کے آج ہند ہے کوئیت کا بادشاہ مر گیا آج کہاں ہے اس کے بغیر گاڑیاں بھی چار رہی ہیں اس کے بغیر ملک بھی چار رہے ہیں بتاؤ ظلفکار علی بٹو کے سندھ میں سات ریلوے سٹیشن ظلفکار علی بٹو صاحب کی زمین میں سات ریلوے سٹیشن کھرینے چار رہی ہیں زمین کا مال قبر میں اتفاق قانڈری کے گاڑر میرے پرانے گھر پہ ابھی پڑے ہیں ہمارے کمرے میں ایک قانڈر پڑا ہے جہاں میں پیدا ہوا تھا نا وہاں سات پالے کمرے پہ ایک قانڈر پڑا اوپر ٹی آر پڑے ایک قانڈر اور ایک قانڈر پہ پورے کمرے کا بزن ہے اتنا مضبوط قانڈر اتفاق قانڈری کے گاڈر ٹی آر آج میاں شریف کہاں پڑے ہیں رائے وینڈ کی مٹی میں پڑا ہوا ہے اور کوئی جانتا بھی نہیں ہے اس کی قبر کہاں ہے کوئی پہنچا بھی نہیں ہے مگر ناصر مدنی تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے یہ چیزوں کی مضبوطی پہ نہ جانا ایمان کی مضبوطی تمہیں قیامت تک زندہ رکھیں ایمان مضبوط کر لیں آج کی تقریر جلسہ نہ سمجھنا یہ اللہ کی طرف سے آپ پہ کوئی رحمت ہے کہ مجھے بھی اللہ کی رحمت رولا رہی آپ کو بھی انہوں نہ آ رہا اور دل دنیا سے نکل چکے ہیں آج یہ جلسہ نہیں ہے آج اللہ کی طرف سے کوئی تمہیں موقع دیا جا رہا ہے اے میرے بندوں کدھر جا رہے ہو واپس آؤ مولا کیوں جو تمہارے بڑے مر گئے تم نے بھی اس کی طرف لوٹ کے آنا ہے جس کی طرف سارا جہان لوٹ چکا ہے یہ آج خدا کے لیے آپ جلسہ نہ سمجھنا اس مسجد میں میں نے بڑی جلسے کیے ہیں مگر آج کا یہ درسِ قرآن میری اپنی یہ بنجر زمین جو دل بوجل ہو چکا تھا اللہ نے مجھے آج جگا دیا آپ کو تو مجھے اللہ کا یقین ہے کہ دل انشاءاللہ آج کی تغریب سے چینج ہوگا دنیا کی محبت اس سے لکھ لے گی یہ لالچی دنیا کو پہچانو اللہ کی قسم یہ لالچی لوگ دو تنر پیار کر دینے عرش والا تیرے ایمان نہ پیار اللہ کی قسم یہ لالچ نہ ہو تو تمہیں یہ پیار نہ کریں اللہ نے لالچ لگا دیا انسان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود بیمارو 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 بیمار سہابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین بڑے اچھے لوگ سن بیمارو بیمارو بیمستری صاحب حضرت عثمان اگنی پتا لین آئے تے پتا کی کہن دینے ہو اویا عبداللہ کیڑی شیطرلہ کیام ساڑھے برگا دنیا دار ہندہ تے کہندہ جی چلو فلانی شیم گالو ہندہ نے بیمار پتہ لین جائیے بیمار لگو شہ لے کے جائی دیئے تے حضرت عبداللہ بن مسودہ کو کی کہندہ نے عثمان تو ایڈا وڈا حکمران ہو کے میرے کاریاں گیا ہی نہیں بڑھائے نہیں تے حکمران آنو بیمار کی تے یاد ہندہ نے وہ تے اپنیاں یاشیاں چڑنے لگے ہندہ نے تے کہندہ نے عثمان تیرا پلاوے تو پتہ لین آیا ہے پر میں کوئی شہ نہیں مگاؤں نہیں حضرت عثمان کھاڑے پہ گے نہیں عبداللہ بول ہے نہیں حکومت میری وڈی چتاری لاکھ مربہ میر جنہوں میں آڈر دیتا گورنرہ نے لے کے آجانا ہے تجھے لے لاکھے دس ہے چاہی دی من دس جہدت عبداللہ بن مسودہ کیندہ نے منہ اللہ بولو گناہ ماندیاں معافیاں لے آکے دے دے حالانکہ اس کے کون سے گناہ ہوگے میرے نبی آندھ نے میرے عبداللہ دی پنڈی دا مزاک نہ ڈانا دین فٹ کادسی عبداللہ دا یا چار فٹ نکیاں نکیاں لتا مالا ترخت اکھڑا ہندہ سی ہوا آ دینا لہل دا ہندہ سی ایک سیاپی آندھا نکیاں نکیاں پنڈیاں مالا میرے نبی آندھے نوائج تو بادن جناں کہنا میرے عبداللہ دی پنڈی دے ایمان دا وزنیں اوہد پہاڑ تو زیادہ ہے دے ایمان دا وزنیں حاجی صاحب زندہ نعرے بزنیں ایک میں تیرہ کلومیٹر چوہد پہاڑ بارہ کلومیٹر چھے میں آج کر کے ہیں عمرہ کر کے ہیں ایس سال جو میں دو تینورہ گیاں پھر جانا لائیں میرا پورے سال دا ویزہ لگا ہندہ ہے جدو مرضی میں نے دل کر دا رات نوٹی گھڑ کر ہونا ہے میں مکہ ہونا ہے کسے پتہ ہی نہیں ہندہ اللہ کو لیکن کوئی شہر منگی ہے مولا جدو زیر کرنو دل کرے تے اپنے مصطفیٰ دے شہر بلا لیا کسے پتہ ہی نہیں ہی